موسیقی غریب خاندانوں میں بہتری لانے کے لیے ٹیکنالوجی کا بہتری استعمال کرنے گورنر تمیل عیسائی سوندرہ راجن کا زور اپنی ذہنت اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے نوجوان انجینئر سے اپیل بلدین دخوابات کو لے کر صبحی سیاسی جماعتوں میں دیکھی جا رہی ہے ہلچل کیٹی آر ریاستی کمیٹی کے اجلاعز میں جاری کریں گے رہنمائیہ نام حطود دلنگانے کے نو تشکیل شدہ ازلا کے ایریا اسپتاز کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ حکمت خرچ کرے گی پانسو چھے تر کروڑ روپیے اور مک ٹونٹی سیون لڑا کا تیارہ فوجی خدمات سے سبک دوش جوتپور کے فوجی سٹیشن سے بھری آخری اڑان آدھا برس ہے میں ہوں علیہ آس خان یہ تھی سرخیں آپ خبرنامہ تفصیل سے ریاستی حکمت نے تلنگانہ میں نو تشکیل شدہ نو ازلا کے ایریا ہاسپتاز کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکمت گدوال کے علاوہ محبوب آباد نارین پیٹ نرمل آصف آباد نرسم پیٹ بھوپال پلی سرسلہ اور ملک ازلا کے سرکاری دواخانوں کو اپگریڈ کرنے جا رہی ہے اس سلسلے میں ریاست حکمت نے پانسو چھے تر کروڑ روپیے جاری کی ہیں حکمت ہر دواخانے کو تقریباً چونسٹھ کروڑ روپیے مہیا کرے گی پہلے مرحلے کے طور پر حکمت کی جانب سے دو سو چودہ کروڑ روپیے منظور کیے گئے ہیں برسر اختیار جماعت ٹی آر ایس کی جانب سے بلد انتخابات کی تیاروں کا آغاز ہو چکا ہے پارٹی خائدین ایک موثر حکمت عملی کے ذریعے سبی منسپارٹیز اور کارپریشنز پر خفضہ جمعنے کیلئے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں بلد انتخابات میں اختیار کی جانے والے حکمت عملی پر غور خوص کرنے کے لئے پارٹی آفیس تلنگ نابوہن میں ریاستی کمیٹی کا ایک اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے پارٹی کے کارگزار صدر کے تارک رامہ راؤ کی صدارت میں منقض ہونے والے اس اجلاس میں ریاستی کمیٹی کے ارکان جنرل سیکریٹیز سیکریٹیز اور پارٹی کے سینر خائدین شرکت کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر کی ٹی آر پارٹی خائدین اور کارکنوں کو رہنمائینہ خطوط جاری کریں گے وزیراعظم نرل موڈی ہر منقی بات پرگرام کی ذریعے ملک کے عوام کے ساتھ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح جاریامہ انتیز ڈیسمبر کو منقی بات پرگرام نشر ہوگا یہ صبح گیارہ بجے صبح دور درشن کے مراکز پر نشر کیا جائے گا وزیراعظم کے خطاب کے فوری بعد اس کا تلگو ترجمہ بھی نشر کیا جائے گا توقع ہے کہ وزیراعظم نرل موڈی اس مرتبہ منقی بات پرگرام کے ذریعے نرسی اور ین پی آر کے تعلق سے عوام میں شعور بیدار کریں گے بلارم میں واقع راستہ پتی نیلائم میں آج ایٹھوگ پرگرام کا انقاط کیا جا رہا ہے صدر جمریہ رامنات کوئند سرمائی تاتلات کے تحت بیس ڈیسمبر کو حیدرباد پہنچے تر وہ اس وقت بلارم کے راستہ پتی نیلائم میں مقیم ہیں واضح رہے کہ رامنات کوئند ہفتے کے روح دلی واپس چلے جائیں گے جس کے پیش نظر آج شام ایٹھ ہوم پرگرام کا انقاط کیا گیا ہے اس پرگرام میں گورنٹ تمبیلی سائی سواندرہ راجن چیف منسٹر کیج جنس شکر راوک کے علاوہ ریاستی حضراء ارکان اسمبلی و خانو ساس کانسل اور دیگر احدیدار شرکت کریں گے نیب صدر جمریہ ایم ونکینیڈو اڈیسا کا دورہ کر رہے ہیں دورے کے دوران ایم ونکینیڈو زلے بالنگیر میں بھارت پیٹولیم کارپریشن کے یل پی جی باٹلنگ پلانٹ کا آغاز کریں گے اس کے علاوہ بالنگیر میں راجن در کالیج کے پلاتینم جوبلی تخاریب میں بھی شرکت کریں گے واضح ہے کہ بھارت پیٹولیم کارپریشن کی جانب سے ایک سو تین کرو روپیوں کی علاگت سے باٹلنگ پلانٹ خیام کیا گیا ہے اور یہاں سالانات بیالیس لاکھ سیلنڈرز تیار ہوں گے ہیدرباد کے اچ آئی سی سی میں انجینئرنگ کانگریس کانگریس میں کانگریس کا چونتیس وان قومی اجلاس کا انقاض عمل میں آیا اس موقع پر مہمان خصوصی کی حصص سے ریاستی گورنر تمیلی سائی سوندرہ راجن اور ریاستی وزیر پرشاند رڈی نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی گورنر نے کہا کہ غریب عوام کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا مناسب استعمال نا گزیر ہے انہوں نے نوجوان انجینئر طلبہ سے ملک کی ترقیق لیے اپنی ذہنت اور صلاحیتوں کا بھربور استعمال کرنے کے اپیل کی انہوں نے مزید بتایا کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں انجینئرز کے رول کو فراموش نہیں کیا جا سکتا مرکزی وزیر داخلہ امیشاہ نے شرط ترمیم خانون کے تعلق سے عوام کو گمراہ کرنے اپوشن جماعتوں پر الزام آیت کیا ہے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں دلی میں پیش آئے کشیدی کے واقعات کے لیے صرف کانگریس ذمہ دار ہے امیشاہ نے بتایا کہ اس حرکت کے لیے دلی کے عوام ہی کانگریس کو بہتر سبق سکھائیں گے امیشاہ نے دلی میں مختلف طریقاتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں میں کہا کہ وزیراعظم نرد مدی ملک میں ورک کرچر کو فرود دے رہے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ مرکزی حکمت نے دلی میں غیر خانونی کالونیوں میں رہنے والے چالیس لاکھ باشندوں کو باخیدہ بنانے کے لیے کئی رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے سڑکو پر آئے دلی کی سانتی کو بھنگ کیا گیا سیڈیجنسپ ایمینمنٹ بھیل پر سنسط کے اندر چرچا ہوئی سب جگہ چرچا ہوئی کوئی کچھ بولنے کو تیانی دھر ادھر کی باتیں کرتے دے بہاں نکل کر اس میں بھرم پھیلانا چالو کیا اور دلی کو اسانت کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس پارٹی اس کے نیتروت میں ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو دلی کے اسانتی کے لیے جمعے دار ہے اس کو دنڈ دینے کا سمجھ آ گیا ہے دلی کی جنتہ نے دنڈ دے کارگل کی جنگ کا ہیرو لڑا کا تیارہ مک ٹونٹی سیون آج فوجی خدمات سے سبق دوش ہو گیا راجستان کے جوتپور ایر بیس میگ میں ایر بیس میں مک ٹونٹی سیون لڑا کا تیارہ نے اپنی ویدائی پرواز کی تین دہن تک دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے والے مک ٹونٹی سیون کی ویدائی تقریب میں فوج کے آلہ حدیداروں نے شرکت کی جوتپور کے فوجی اسٹیشن پر ہونے والی ڈی کمیشن تقریب میں مک ٹونٹی سیون کو الویدہ کہا گیا آندھرا پردیش کابینا کا اجلاس امروطی میں واقع سیکریٹیٹ میں جاری ہے چیپ نسٹر جگن مہندرڈی کی صدارت میں منقضہ اس اجلاس میں ریاست کے دار الحکمت کے تعلق سے اہم فیصلہ کیا جا سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس میں صدر مقام کے علاوہ ریاست کی حماجہ ترقی سے متعلق ریٹائیڈ آئی ایس آفیسس جی ان راؤ کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ ریپورٹ پر بھی غور خوص کیا جائے گا اسی طرح توقع ہے کہ ریاست میں تین صدر مقام کے تعلق سے بھی تبادل خیال کیا جائے گا وہیں دوسری جانب وجہ وارڈہ میں دگر علاقوں میں تین صدر مقام کے فیصلے کو لے کر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے کم آمدنی والے خاندانوں کو معاشی طور پر تحفظ فراہم کرنے کے لئے مختص اس کی مختلف اسکمات چلائے جا رہے ہیں جن میں مرکزی حکومت کی پردھان منتری سرکشا یوجنا اسکیم بھی شامل ہے اس اسکیم کو سال دوہزار سولہ میں شروع کیا گیا تھا واضح ہے کہ صرف بارہ روپے کم سے کم پریمیم رخم سے اسکیم کے تحت حادثاتی بیمہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس اسکیم کے تحت حادثاتی موت یا مستقل جسمانی معذوری پر دو لاکھ روپے اور جزوی طور پر جسمانی معذوری پر ایک لاکھ روپے دیا جاتا ہے اٹھارہ سے ستر سال کی عمر والے افراد اس اسکیم سے استفادے کی اہل ہیں اور پیش ہے مختصر خبروں کا تسلسل سوچ سنٹر ریلویز نے سنکرانتی تہوار کے پیش نظر لنگم پلی کار کے نڑا کے درمیان اٹھائی سپر فاس خصوصی ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے ایک ہم فروری سے شروع نیواری یہ ٹرینیں مہنے کے آخری ہفتے تک چلائی جائیں گی تلنگانہ میں ایک ہم فروری سے انٹرمیڈٹ پریکٹیکل امتحانت کا آغاز ہوگا اہدیداروں کے مطابق اس مرتبہ بھی پرانے ترکھے کار کے ذریعے ہی امتحانت منقض کیے جائیں گے آٹی سی میں کارگو خدمات کے لیے پچاس بسیں تیار ہیں آٹی سی حکام کے مطابق میانپور کے بس بارڈی بلڈنگ یونٹ میں ان بسوں کو ری فیبریکٹ کیا جا رہا ہے اور پہلے مرحلے میں حیدرباز شکنراباد میں یہ بسیں چلائی جائیں گی پیرانہ سالی پنشن حاصل کرنے والے پردان مرتی وائیو وندنہ یوجنہ کے استفادہ کنندگان کو اب لازمی طور پر آدھار کا نمبر درست کرانا ہوگا اس سلسلے میں مرکز حکمت نے احکامات جاری کی ہیں مرکز حکمت خواتین کو بای اختیار بنانے اور ان کی فلاح و بیبود کے لیے کام کرنے والی خواتین اور اداروں کو ناری شکتی ایوار دے گی ناری شکتی کے تحت جملہ چالیس افراد کو اعزازات دھیے جائیں گے مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ کے ڈراس سیکٹر میں درجہ حرارت گر کر منفی 30 ڈگری سلسیس ہو گیا ہے جبکہ جمہوں میں 6.04 ڈگری سلسیس درجہ حرارت ریکارٹ کیا جا رہا ہے غریب خاندانوں میں بہتری لانے کے لیے ٹیکنالوجی کا بہتری استعمال کرنے گورنر تمیل عیسائی سوندرہ راجن کا زور اپنی ذہنت اور صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنے نوجوان انجینئر سے اپیل بلدین دخوابات کو لے کر صبحی سیاسی جماعتوں میں دیکھی جا رہی ہے ہلچل کیٹی آر ریاستی کمیٹی کے اجلاس میں جاری کریں گے رہنمائیہ نام حطوط تلنگانے کے نو تشکیل شدہ ازلا کے ایریا اسپتاز کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ حکمت خرچ کرے گی پانسو چھے تر کروڑ روپیے اور مک ٹونٹی سیون لڑا کا تیارہ فوجی خدمات سے سبک دوش جوتپور کے فوجی سٹیشن سے بھری آخری اڑان موسیقی